اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ الذی حدانا لهذا وما کنا لنا احتدی لولا ان حدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہدین المعصومین المظلومین الذینا اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ممین کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسیق ونفسی بے تقوى اللہ ونظم امرکم پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیت کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا اعترام کیجئے اللہ کی پرواہ کیجئے اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لائیے اور اللہ کی نعمتوں سے گناہ کرنے سے اپنا آپ کو بچائیے پالنے والے تیری نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری کوتائیوں سے درگزر فرما اور ہمیں ہمارے سینوں کو اہل بیت اہل مسلم کی محبت سے سرشار فرما دیں درود پڑھ دیں محمد وآلہ ایام مہ محرم و سفر میں ہماری کوشش ہوگی کہ کروالہ کے بعد کے واقعات پر مستند گفتگو کی جائے تاکہ پتا چلے کہ کن حالات سے آل رسول کو گزارا گیا اہل بیت رسول کو گزارا گیا اور جو اتنی شدت سے ہم ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہم صلی علیہ محمد وآلہ کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام اور خاص کر خاندان رسالت پر ظلم ڈھائے ہیں ان کی تصویر کھل کے سامنے آنی چاہیے اور مجالس کا ٹرینڈ بھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس میں یہ چیزیں کھل کر سامنے نہیں آتی ہمیں یہاں پر ایک اچھا موقع ملتا ہے آپ لوگ بھی حوصلے سے باتوں کو سنتے ہیں اور الحمدللہ بعد میں مجھے رسپونس بھی اچھا ملتا ہے آج میں آپ کو کوفہ کے دربار میں جہاں عبید اللہ ابن زیاد جو اصل یزید کے کہنے پر محرک تھا اور عجیب تاریخ کا علمیہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد کربلا کے واقعے کے وقت کربلا کے نزدیک موجود تھا لیکن کربلا کے اندر نہیں تھا یہ ایک عجیب تاریخ کی کہ وہ پیچھے سے انسٹرکشنز بھی جوا رہا تھا کبھی خولی کو کبھی عمر سعاد کو کبھی شمر کو لیکن وہ کربلا کے اندر وارد نہیں ہوا تھا اس کی کیا وجہ ہے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں جب یہ کافلہ دربارے عبید اللہ ابن زیاد میں پہنچا ہے تو وہاں پر جہاں مشکل ہے تھوڑا بیان کرنا لیکن حمد کرتا ہوں مستورات کو لائے گیا چوتھے امام علیہ السلام کو لائے گیا اور بچوں کو لائے گیا تو جنب عجیب صلی اللہ علیہ کنارے پہ تشیف فرما ہو گئی آرام سے بیٹھ گئی اور کوئی جملہ نہیں کہا پھر امام کے سر کو لائے گیا اور تخت کے برابر میں رکھا گیا ابھی بھی دربار میں خاموشی تھی اس خاموشی کو توڑنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں پہلے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو یہ الگ سے ایک خاتون بیٹھی ہیں یہ کون ہے کہ یہ زینب ابن علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس پر اس نے ایک جملہ کہا اور جملہ یہ تھا کہ تم لوگوں نے دیکھا غرور تھا تکبر تھا ایک کام نے جیت لی یہ سب اسیر یہ سارے سر تم نے دیکھا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا عجیب جملہ ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو رخصوا کیا اور جو خبر تم لوگ دیتے تھے اس کے جھوٹ ہونے کو ثابت کر دیا کیا خبر دیئے ہیں یہی کہ اللہ ایک ہے یہی کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں جملے کہ جو خبر تم لوگوں نے دیئے وہ جھوٹھی ہے اب ظاہر ہے کہ علی کی بیٹی کوئی کم تو نہیں تھی میرے مولا کے ساتھ زندگی گزاری مشکل ہے عربی کا جملہ بھی کہہ دوں کیفر آئیتا سن اللہ بیاخی کا اہل بیتک تُو نے اللہ کے کام کو تیرے اور تیرے بھائی اور تیرے گھر والوں کے ساتھ کیسا دیکھا بیٹی تو علی کی ہے خاموش نہیں رہ سکی فرمایا میں عربی پہلے پڑھ لوں ما رأیتو اللہ جمیلہ هاولائی قوم کتب اللہ علیہم القتل فبرزو الہ مذاجہم وسیجمع اللہ بینکا وبینہم فتحاج وتخاسم فانظر لمن الفلج یومئذن ثکلت کا امک یبنا مرجانا اللہ پانچ جملے پورا دربار ہلا کے بیٹھے گئے میں مفہومی ترجمہ کرتا ہوں اے ابن مرجانا کے بیٹے مشہور تھا کہ یہ ایک بدکردار عورت کے بیٹے تھا آپ دیکھیں اسلام خلفاء خلافت رضی اللہ اسلامی حکومت رسول اللہ کے وسال کو ساٹھ سال پورے نہیں ہوئے ایک سٹھ اجری ہے نا دس اجری میں آپ کا وسال ہوا پچاس سال اور حکومت پہ وہ بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ کس کی اولاد ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑی جا سکتی ہے اس کو گورنر بنایا گیا ہے کربلا کو کم نہ لیں ہم نے کربلا کو صرف ماتم اور ازاداری کا لیے ماتم اور ازاداری کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے لیکن اصل تو کربلا کو پہچان نہ ہوگا وہ کیسے پہچانیں گے پہلے امام حسین السلام کے اقوال سے اور پھر کربلا والے اسیروں کے اقوال سے ارے مر جانا کے بیٹے تو سمجھتا ہے کہ کربلا میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہم نے کربلا میں اللہ سے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے معرفت کی منظل سمجھ سکتے ہم بارہ محرم رہی ہوگی تیرہ محرم رہی ہوگی کتنے گھنٹے گزریں کربلا کے واقعے کو تیرہ محرم کو کیا حال ہے سنیے یہ اللہ کے بندوں کا ایک گروہ تھا کہ جن پر شہادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی اور وہ اپنی آرام گاہ کی طرف چلے گئے اور یاد رکھنا بہت جلدی قیامت کے دن ایک ایسا محول ہوگا کہ وہ بھی آئیں گے اور تجھے بھی لائے جائے گا ایک گریہ ایک عجیب تکلیف کے محول سے نکلی ہوئی خاتون لاشوں کو دیکھ کر نکلی ہوئی خاتون جملہ کیا فرما رہی ہیں اس وقت تو دیکھے گا کہ کامیاب کون ہوا تھا تیرا محرم کو آشورہ کو انہوں نے کامیابی کے نکارے ہو جائے تھے آج تیرا محرم کو حلی کی بیٹی کامیابی کا ابھی سے اعلان کر رہے ایمان کی منزل دیکھ اس وقت تو اپنے اللہ کو جواب دینا کہ تو نے کیا کیا جیسے اوبار دل اتنے زیاد نے یہ جملے سنے گھر آ گیا اور اس کو ہوا اور لوگ جو ہیں وہ لہجہ سن رہے تھے کہ یہ لہجہ تو بیس سال پہلے تیس سال پہلے ہم کوفے میں سنا کرتے تھے دیکھنے کے لئے کھڑے تھے آپ تشریف فرماتے آپ کھڑی نہیں ہوئی پھر فرمایا اللہ کی قسم تو نے ایسے کو قتل کیا ہے کہ جو اس کائنات میں اور تو یاد رکھنا کہ ہماری ریشے کو تم نے ختم کر دیا اور تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچی ہے یاد رکھنا تو ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے قید کے عالم میں ایک خاتون کا اپن زیاد نے جب دیکھا کہ یہ تو خاموش نہیں ہو رہی تو ارادہ کیا کہ قتل کروا دیں ارادہ کیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا نام لکھا ہے اس نے کہ یہ عورتوں کی باتوں پر کیا تم جا رہے ہو اور کیوں قتل کا حکم دیتے ہو چھوڑ دو تو کسی نے کہا کہ عورت کی باتیں ہیں یا یہ حق کی باتیں ہیں حق کی باتیں کر رہی ہے اس پر اس کو اور غصہ آیا تو پھر اپنی انسلٹ کو بچانے کے لئے کہ ہاں یہ عورت ہے ذرا قافیہ اور ردیف میں خوبصورت جملے بنا کے باتیں کر رہی ہیں تو جنب زینب نے فرمایا اور بڑی اپنی شجاعت دکھا رہی ہے کہ عورت کا شجاعت سے کیا کام ہے عورت کی اپنی ذمہ داری وہ پوری کرتی ہے اور میں الفاظ کا کھیل نہیں کھیل رہی ہوں یہ تو صرف میرے دل کا غم ہے جو میں زبان پہ لارہ ہوں میں شجاعت دکھانے نہیں آئی ہوں لیکن تیری اصلیت کو کھول کے تاریخ میں بتانا چاہتے کہ تو کون ہے تیری اصلیت کیا ہے اور تو کس طرح سے کام کر رہا ہے انسان جب غم میں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کی بات کو کرتا ہے اور کسی نے آواز دی کہ بابا تم کس کے مقابلے میں بات کر رہے ہو یہ بیٹی کس کی ہے وہ تو دیکھو کہ وہ غم کے عالم میں وہ تکلیف کے عالم میں وہ زندانی ہونے کے عالم میں رسیاں بندی ہوئی اور اس عالم میں ان جملوں کو ادا کر رہی ہے جنب زینب خاموشی سے بیٹھ گئی اور اللہ کا ذکر کرنے لگی تو یہ چند جملے کتنے جملے تھے پہلے پانچ جملے اور اس کے بعد چار یا پانچ جملے تاریخ میں بتاتے ہیں کہ کوفے والوں کو تو ہرا کے بیٹھ گئے یہ کیا ہوا کہ ہم نے اس کو بلایا تھا کہ جو نواس رسول تھا ہم نے اس کو دعوت دی تھی کہ جو رسول اکرم کی دل کا ٹکڑا تھا آنک کا تارہ تھا جنت کے جوانوں کا سردار اب یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ہم نے جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کیا ہے تو جنت تو ہمارے لئے نہیں رہی تم جس کو بھی رضی اللہ کہو جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کرنے کے بعد کوئی اپنے آپ کو جنت ہی سمجھے یہ امکان نہیں رکھتا اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں پھر کوفہ کے حالات بتاتا ہوں اگر کوئی امام حسین کو شہید کروائے تو اس پہ لعنت ہے تو قتل کرنے اور قتل کروانے والوں پہ لعنت ہے کے نہیں تو اب ان بارہ کے بارہ اماموں کے قاتلوں پہ لعنت ہوگی کہ نہیں ہوگی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اب کہیں کوئی برا لگائے کہیں کوچھ لگائے دوسرے خدوے میں میں ارز کروں گا تو یہاں پر جب کوفے کی خواتین کو پتا چلا کہ یہ ہو گیا ہے تو انہوں نے اپنے مردوں کو گھر میں آنے سے منع کر دیا کہ ہم تمہیں گھر میں نہیں آنے دیں گے اور تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے چلی گئی اور عمر سعید کا کیا حال ہوا جائے سب ہو گیا کربلا میں چار پانچ مرتبہ بلکہ زیادہ امام علیہ السلام نے عمر سعید کو بلایا عمر سعید کیا کر رہا ہے پتا تھا کہ عمر سعید بلاخت جانتا ہے مانے نہ مانے اس کی فکر نہیں نہیں جانتا ہوتا تو الگ بات تجھے کیا چاہیے میں تجھے دے دوں گا امام علیہ السلام بہت سرمایہ لے کے نکلے تھے پورے راستے لوگوں باٹھتے رہے کربلا کی زمین کوئی کم پیسو سے نہیں خرید ہی نا تو اہل بیت کے ہاں بعد میں پھر کوئی مشکل نہیں تھی ابتدائی اسلام میں تو بہت سخت تیری امید پوری نہیں ہونے والی ہے یعنی تجھے رے کی حکومت میرے اور آپ سب کے لئے کسی کی حکومت چھوٹی کسی کی حکومت بڑی ہے اور کسی وقت بھی ہمارا رے جو ہے ہمیں دین سے اٹھا سکتا ہے مثال سمجھ دیں میری بات ہمارے ساتھ کو رے یا تہران کے پورے علاقے کی گیا اس پورے منطقے کے گورنرشپ ملی ہے تو ہماری بھی کہیں نہ کہیں گورنرشپ ہے چاہے وہ اپنے گھر میں ہو چاہے وہ اپنے بزنس میں ہو چاہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری رے کی حکومت ہمیں حسین ابن علی سے دور لے جائے یہ ہمارے لئے کربلا سے بہت بڑا درست اور ہے تاریخ میں حرز بھی کرتا رہوں اور کرتا رہوں گا تاریخ میں ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی دنیوی خواہشات کے لئے آئیم معصوم علیہ السلام کو چھوڑا اور دوسرے راستے پر چلے گئے اس لئے مجھے بھی یہ سمجھنا ہے آپ کو بھی سمجھ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے نکالا گیا تو عمر سعید ان کے ساتھ نہیں گیا اور وہ عبید اللہ نے زیاد کے پاس آئے اور آکے کہتا ہے کہ وہ رہ کا حکومت نامہ مجھے دے دے تاکہ اب میں جاؤں میں نے کام پورا کر لیا اور بھائی اللہ نے زیاد کہتا ہے کہ کون سی رہ کی حکومت جس کے لئے تو نے کہا کہ یزید نے لکھا ہے کہ اس کو روک لو اور کربلا کا کام تمام کرو پھر رہ کی حکومت دو کہا یہ بتاؤ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی طرف میں تم کو سب کچھ دے دوں گا لیکن میں نے نہیں مانا میں نے کہ مجھے تو یزید جو ہے وہ رہ کی حکومت دے چکا ہے بس کربلا کا واقعہ ختم ہوگا تاریخ جملہ ہے اس نے کہا جو یزید کے دشمن کے ساتھ بیٹھے اسے کوئی حکومت نہیں دی جا میری دنیا بھی گئی میری آخرت بھی گئی میں نے کیوں یہ کام انجام دے دیا یاد رکھئے ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں اور ایسا نہ ہو یہ موقع ہماری زندگیوں کو حق کے راستے سے نکال کے باطل کے راستے کی طرف لے جائے اور پھر جب بہت دیر ہو جائے اور آنکھ کھلے تو ہم کہیں خسرت دنیا والآخرہ آج میں اور آپ خوش نصیب ہیں اس در پہ بیٹھے ہیں جو در آل محمد علیہ السلام کہلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں پالنے والے تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ زندگی دنیا قبر اور آخرت صرف اور صرف در اہل بیت سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما ہماری نسلوں کی اسلاح فرما دے مومنین کی جان مال عبر کی فاظت فرما دے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے جو مومنین بیمار ان کو شفائق عامل عطا فرما کچھ مومنین نے دعا کے لے کا ہے ان کی دعاوں کو قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو مومنین کی مغفرت فرما زمانے کے مام کو راضی فرما ان کی ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والعیسر ان الانسان لفی خسر اللہ الَّذین آمنوا وعمل الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر صدق اللہ العلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی سب کے آقبت وخیر کرے صورت حال کو جس طرح سے ہے کہ بعض عقائد مسلمہ ہوتے ہیں اور بعض عقائد مسلمہ نہیں ہوتے تاریخ میں چیزیں آتی ہیں قیادت کا بھی یہی کہنا ہے علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ امکان نہیں رکھتا کہ مسلمہ عقائد نے اس سے ہاتھ اٹھا لیے جائیں اب ظاہر ہے کہ اختلافات کی بنیاد یہی عقائد ہوتے ہیں اور کیا چیز اب ایک چیز جو آج سے نہیں سالوں سال سے چلتی آ رہی ہے اس پہ ایک دم سے ریاکشن آنا ہماری سمجھ سے باہر ہے اب یہ کہتے نا کہ جناب کسی ٹی وی چینل نے چلا دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہیں یہ چیزیں چل رہی ہیں ریڈیو پاکستان سے دس سال آشورہ کے دن نشر رہی ہے اس وقت کسی کو خیال نہیں آ علماء کا تجزیہ کل ہماری ایک میٹنگ تھی پریس کانفرنس تھی علماء کا تجزیہ یہ کہ خطے کے بدلتے ہوئے حالات کو اگر نظر میں رکھ کر ان واقعات کو دیکھیں جو تقریباً ماہ رمضان کے ٹی وی چینل سے شروع پاکستان میں مذہبی منافرت بڑھائی جائے اور وہ جو نووے کی دیائی ایک کسی کی بڑی اچھی تحلیل تھی اور میں نے اس کو آگے بڑھا ہے کہ نووے کی دیائی کی حالات پھر سے لائے جا رہے ہیں اور اگر نووے کی دیائی کی حالات لائے گئے تو نووے کو آپ بھول جائیں گے اور پھر یہ ملک ہمارا ہے ہم نے قربان دی سب ساتھ مل کے رہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب جو جو آپ کے ایسے قائد سب سے آپ ہاتھ اٹھا لیں ہم جان تو دے سکتے ہاتھ کیسے اٹھا سکتے بارال اہل سنت کے علماء سے بھی رابطے میں حکومت پاکستان سے بھی رابطے میں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سٹیٹ کو سٹیٹ نے کیس کیا ہے سٹیٹ کو یہ چیز تو نظر آ گئی لیکن پورا سوشل میڈیا کراچی پہلا محرم پہلے محرم کا جلوس اور کتنی تقریریں جس میں ہمیں کافر قرار دیا گیا سٹیٹ اس معاملے میں اندھی نظر آتی ہے میں سٹیٹ سے دس بستہ درخواست کرتا ہوں اندھا رہ کر نہ چلیں ایک طرفہ نہ چلیں ورنہ ہمارے پیارے ملک کو بہت سے اتحاد کے بانی بھی ہیں اور اتحاد کے دائی بھی ہیں اپنے اپنے عقائد پر چلیں ہم آگے بڑھنے کے رہے تیار ہیں ورنہ میڈیا پر حضرت ابو طالب علی السلام کو کیا نہیں کہا گیا میڈیا میں اور بہت سے مسلم عقائد کے خلاف باتیں نہیں ہوئی ہیں حتی میرے پاس کسی نے مجھے دکھائی میں نے لی نہیں پھر میں نے کہ یہ مولا کائنات پر لان کی گئی تم نے تو کچھ نہیں کیا ہم نے ابھی تک صبر کا دامن ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس لیے کہ یہ ملک میرا اور آپ کا ہے اور یہ جو ہلکی سی درار ڈالی ہے اور چیز کو وہ بار کے سامنے لائے گیا یہ بہت بڑی مشکل کا باعث بن سکتی ہے اس طرف سے اسرائیل اپنی شرارتیں دکھا رہا ہے اس طرف سے مودی اپنی شرارتیں دکھا رہا ہے افغانستان میں مسائل حل نہیں ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا ملک اتمنان سے اور اگر ملک کو امن اتمنان سے نہیں رکھنا ہے تو پھر میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہتا ہماری تو زندگی ہی اس پہ ہے کہ ہم حسین حسین کرتے جائیں اور حسین حسین کرتے مریں ہماری اس میں کوئی مشکل نہیں ہے اتاداری دیکھ لیجئے کیسے ہوتی ہے میں سٹیٹ سے درخواست کرتا ہوں مہدبانہ درخواست اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں ہمیں بزرگوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو تھوڑا ہلکہ لیجئے آہستہ آہستہ کہیے ہم سٹیٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس زمین کے وارث ہیں ہم اس زمین کے مالک ہیں ہماری نسل زمین کی مالک ہیں کسی کے باپ میں امت نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھ لو کہ اگر اس زمین پر ہم اپنے ازاداری اور اپنی دینی رسومات کو آگے نہ بڑھنے دیں اور روک دیا جائے تو پھر اس ملک کے حالات بہت بدل جائیں گے دیکھ لیجئے کل اسلام آباد میں جلوس پہ پتھرہ ہوا سٹیٹ ریاست اپنی رٹ قائم کرے نا ہمارے جلوس وں پر آپ کو اتراز دے دوسرے لوگ جلوس نکال لے لگے اس پہ کیوں اتراز نہیں اب یہ بات آئی ہے کہ جناب مسئلہ نے اس جلوس کی پرمیٹ کو نکال دو بھائی تم ساری پرمیٹ واپس لے لاؤ تم کو تمہاری پرمیٹ مبارک ہمیں ہمارے جلوس مبارک اس لیے کہ ہم ان پرمیٹ کے بیس ازاداری نہیں کرتے ہیں ہم جناب زہرہ کی دعا پر ازاداری کرتے ہیں تو اس لیے چیزوں کو آہستہ آگے بڑھاتے ہیں اور اتحاد کے ہاتھ کو ہمیں آگے بڑھائے ہوا ہے اور ہماری کوشش یہ کہ ہم علماء کی اہل سنت علماء سے ملاقات ہوئی ہے قائد محترم نے اوپر لیول پر ملاقات کی ہے اور چیزوں کو سمجھانے کوشش کی ہے جناب دونوں طرف چیزیں تو اگر آپ کہیں یہ نکالو یہ بات نہیں کر دوسری چیز یہ کہ بہت زیادہ کنفیوزن پائے جاتا کہ کراچی کو کون ٹھیک کرے گا فوش ٹھیک کرنے والی ہیں سندھ حکومت ٹھیک کرنے والی ہیں عمران خان صاحب ٹھیک کرنے والے ہیں مجھے ڈر اس بات کا ہے میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ ابھی تازہ تازہ ہے تو سب کھڑیں ہاں کرو کرو جہاں ہفتہ دس دن بارہ دن نکلیں گے ہم ہوں گے آپ ہوں گے مچھر ہوں گے مکھیاں ہوں گے ڈینگی ہوں گے ٹوٹے ہوئے روڈ ہوں گے اور سارے مسائل اسی ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیں گے اس لئے تھنڈے مت پڑیئے اپنے حق کو لیجئے میرا پورا عشرہ جعفر تیار میں تھا میں نے ان سے کہا میں نے کہا تاجب ہے جو جعفر تیار کو ٹھیک کرنے آئے تھے انہوں نے جعفر تیار کے لوگوں کے گھروں کے جو اگر کچھ ایکسٹرہ تھی ہو تو فوراں ٹڑوا دیئے لیکن آج ایک طولانی عرصہ گزر گیا ہے گٹریں لائنیں کھو دی ہوئیں ایک عجیب اگری ماہول ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں جتنا اپنے حق کے لیے دیر سے کھڑے ہوں گے نقصان اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے کہ چلیں اصل ہمارا حق ہماری دینداری اور ہماری عزاداری ہے لیکن یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم صاف ماہول میں رہیں یہ بھی ہمارا حق بنتا ہے ٹیکس لے رہے ہیں موبائل میں ٹیکس ماچس خریدیں ٹیکس چاول خریدیں ٹیکس کچھ بھی خریدیں آپ ٹیکس دے رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ جو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ٹیکس دیتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں بنتے وہ بڑے بڑے ٹیکس ہیں اور مجھے تو تعجب ہے کہ یہ جنہوں نے مظاہرہ کیا تھا کینٹوانمیڈ ووٹ کے سامنے ان کے خلاف ایف آئیرے کاٹی گئی اور دوسرا کچھ کیا گیا بجائے اس کے کہ دلداری دیں اور بجائے اس کے کہ ہم آ رہتے ہیں ہم دے کر رہتے ہیں جو یہاں رہتے ہیں ان کو تو پتا ہے پانی نہیں بجلی نہیں گھروں میں پانی غصہ وہاں موٹریں چلا نہیں سکتے موبائل عجیب کیفیت یعنی یہ کم از کم تین سے چار دن ان لوگوں پہ جو گزریں بہت سا گزریں اور میں سمجھتا ہوں کہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لئے بھی آواز اٹھائیں اپنے لئے آواز اٹھائیں اور کراچی کے مسئلے میں ایک واضح لائے عمل ہمیں چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ اب کراچی کے پیسے کھائے نہیں جائیں گے لوٹے نہیں جائیں گے بلکہ کراچی پر خرچ ہوں گے ایک درود پڑھ دیں محمد والا پچھنے جمعہ بھی ارس کیا تھا اس جمعہ بھی درخواست کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے خدارہ فیلن باہر کے کھانوں کو ترک کیجئے اس وقت باہر کے کھانوں میں جو بیماریاں پھیلنے کا ڈر لگا ہوا ہے کیونکہ مکھی آئیں اور دوسرے چیزیں وائرس آہستہ سے پھیلیں گے بیکٹیرہ پھیلیں گے آپ کی صحت کو کچھ ہوا تو سنبھالا نہیں جا سکے گا ہسپیٹلز ان چیزوں کو سنبھال نہیں سکتے ہیں ایک طرف کورونا کے مسائل ہیں کل کی ریپورٹ کے بڑھنا شروع ہوئے ہیں اب یہ چودہ آگست کا طوفہ ہے یا عید کا طوفہ ہے یہ تو جو سپیشلسٹ ہیں وہ ہی بتائیں گے لیکن ہمیں کم از کم شریع طور پر اپنی ذمہ داری سمجھ دی چاہیے ایک حسینی کے طور پر کہ نہ نظر و نیاز میں باہر کی چیزیں دیں کیونکہ جب تبرک ملتا ہے تو میں بھی مشبور ہو جاتا ہوں کہ تبرک کے عنوان سے تو یہ چیز ہم اور بعض مرتبہ ایک اور چیز ارز کروں دس مورم کراچی میں تھا تو جلوس میں حاضری کا موقع ملا دس مورم کو آخر تک جہاں تک جا سکتا یعنی ملٹر مارکٹ تک گیا جو میں نے جائزہ لیا وہ یہ ہے کہ لوگ فراخ دلی سے نیاز باٹ رہے ہیں بہت اچھا اللہ آپ کو جدہ خیر دیں لیکن یہ کولڈرنگ باٹنے کا سنسلہ ہمارے کولڈرنگ شادیوں میں باٹی جاتی ہے ہمارے کولڈرنگ غموں میں نہیں جو ازادار ہیں وہ تو اپنا یعنی میں نے اپنے جو میرے ساتھ ساتھی تھے میں نے کہا دیکھیں جو ازادار ہیں کالے کپڑے پہنے ہوئے حسین حسین کر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں کوئی تبرک نہیں لیکن لوگ ہیں رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں ٹھیلوں کے ٹھیلے بھر کے اور ایک عجیب طریقے سے نیازیں پھیکی جا رہی ہیں اور وہ کیس کر رہے ہیں میں پاس ویڈیوز بھی ہیں تصویریں بھی ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں جو ہمارا پڑا لکھا طبقہ ہے وہ پھر نہیں آتا ہے وہ کہتا ہے ایسے اس میں جس میں تبرک کو اس طرح سے پھیکا جائے یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو نیاز امام حسین کا خیال نہیں تو اللہ کی روزی تو ہے نا وہ اس کا تو دو عنوان ہو گیا نا ایک اللہ کی نعمت اور ایک تبرک جو کسی نے پیسے دیئے تاکہ مومنین میں تقسیم ہو جو ازادار ہیں وہ تو ان چیزوں کے پیچے نہیں جاتے ہیں وہ آپ کو سو ویڈیوز مل جائیں گے ازادار ماتم کرتا کرتا جلوس میں جا رہا ہے اسے فکر ہی نہیں اگر اس کو کہیں پیاس لگی اس نے پانی شربت ملا ملا نہیں ملا نہیں لیکن ایک بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پر آتی ہے اور ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے اس لیے کہ پھر آپ لوگوں کے احساسیت فوراں پیدا ہو جاتی مجھے ان لوگوں کا ازاداری سے تعلق نہیں نظر آئے اسی فیصد لوگوں کا اگر ان کو دینا ہے تو کہیں باہر ٹرک لگا لیں کہیں باہر کچھ لگا لیں وہ آئیں گے ان کو دے دیں گے ہماری ایک مقدس ازاداری ہے اس کو اس طرح کے طریقوں سے خدا رہا خراب مت کیجئے اس کو ایک نیگٹیف ایمیج مت دیجئے آپ کے دنیا کے جلوس دیکھیں بابا ٹرکی کے مرد اور خواتین جلوس میں نکلتے ہیں اتنے منظم لنڈن میں دیکھئے کینیڈا میں دیکھئے دنیا میں کوئی ملک پر بتا دیں کہ جہاں پر جلوس میں دیکھیں ازادار پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سسٹم بنانے والوں پہ کہہ رہا ہوں کہ جلوس میں اس طرح سے فراتفری اس طرح سے کھانے پینے کے پیچھے باگنا آپ کو دینا ہے اس کا ایک طریقہ بنا لیں ایک ایک چیز دے دے اگر کسی کے ہاتھ میں چیز موجود اس کو کہیں لے تیرے پاس تو ابھی اسی کو استعمال کر لیں لیکن نہیں اور جب کوئی بات کرتا ہے تو حساسیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نیاز کے خلاف بول رہی ہے میں نہ نیاز کے خلاف بول رہا ہوں نہ تبرو کے خلاف بول رہا ہوں بلکہ احترام زیادہ کرتا ہوں صرف جلوس کی سینکٹیٹی جلوس کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے دس بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ جلوس میں جو سبینے لگاتے ہیں نمبر ایک نمائش پہ لگا کر اتنا حجوم کر دیتے ہیں کہ ایمبولنسیں پولیس دوسری گاڑیاں وہاں سے نہیں گزرتکتے ہیں لوگوں کو عذیت ہوتی ہیں آگے سارا خالی ہوتا ہے سب کچھ نمائش پہ ہوتا ہے اگر یہ سبین والے میری درخواست قبول کر لیں اور پوری لائن لگا لیں آپ لائن کوئی مشکل کیپری تک لگا لیں لیکن فاصلے فاصلے سے اور ایک لائن میں دیں تبرو کیسوں کو چاہی لائن میں کھڑے ہو جا لے جائے دیکھیں مولای کانت نے فرمایا جو کام کرو وہ اچھی طرح کرو اور خوبصورتی کے ساتھ کرو علی کے ماننے والے ہو اس کے مطابق عمل کرو اس لیے کہ لوگ تمہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو عزاداری کرنے آئے ہیں ظاہری اتنا راستہ چلتے ہیں ساڑھے چار پانچ چھے کلومیٹر چلتے ہیں تک جاتے ہیں کسی کا فاقع ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا تو اسے تبرک مل جائے تاکہ وہ تھوڑا اپنی انرجی کو سنبھال لے پھر آگے ماتم کرتا ہوتا چلا جائے تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری صرف بانٹنا نہیں ہے ان تک پہنچنا ہے کہ جو عزادار ہیں پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری کوتائیوں سے درگزر فرما ہمیں اپنے جلوزوں عزاداریوں کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما جہاں جاں مومن ہیں ان کی جان مالا بکر حفاظت فرما اس مشکل مرحلے میں ہماری مدد فرما اسے ہمارے لئے کامیابی کا نیا دروازہ بنا دے جہاں جاں مومنین گرفتار ہے انہیں عزاد فرما دے پالنے والے اس ملک کومن کا گہوارہ بنا دے زمانے کے امام کومن سے راضی فرما دے ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جانا صلو اللہ والفتح ورائیتنا سا یدخلونا فی دین اللہ یفواجہ فسبح بحمدی ربکا وستغفره انہو کان توابا صدق اللہ العلي العظیم